سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے براخ لائے گیا اور وہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا گدے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا اپنے سم وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے تو ایک لمحے میں آسمان تک جا سکتا ہے میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس تک آیا وہاں اس جانور کو ہلکے سے باندیا جس سے اور پیغمبر اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے یہ حلقہ مسجد کے دروازے پر ہے اور باندینے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی چیزوں کی احتیاط اور حفاظت ضروری ہے اور یہ توقع کے خلاف نہیں پھر میں مسجد کے اندر گیا اور دو رکعتیں نماز پڑھیں بعد اس کے باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام دو برطن لے کر آئے ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ میں نے دودھ پسند کیا جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان پر چڑے جب وہاں پہنچی تو فرشتوں سے کہا دروازہ کھولنے کے لیے انہوں نے پوچھا کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل ہے انہوں نے کہا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے تھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں پھر دروازہ کھولا گیا ہمارے لئے اور ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبہ کہا اور میرے لئے دعا کی بہتری کی پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چڑھے دوسرے آسمان پر اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون شخص ہے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا ان کو حکم ہوا تا بولانے کا جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو حکم ہوا ہے پھر دروازہ کھلا تو میں نے دونوں خالازار بھائیوں کو دیکھا یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو ان دونوں نے مرحبہ کہا اور میرے لئے بہتری کی دعا کی پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے کہا کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جبرائیل فرشتوں نے کہا دوسرا تمہارے ساتھ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا ان کو پیغام کیا گیا تھا بولانے کے لئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ان کو پیغام کیا گیا تھا پھر دروازہ کھلا تو میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے حسن یعنی خوبصورتی کا آدھا حساب کو دیا تھا انہوں نے مرحبہ کہا مجھ کو اور نیک دعا کی پھر جبرائیل علیہ السلام ہم کو لے کر چوتھے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں جبرائیل نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں پھر دروازہ کھلا تو میں نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبہ کہا اور اچھی دعا دی مجھ کو اللہ جل جلالہوں نے فرمایا ہم نے اٹھا لیا ادریس کو اونٹی جگہ پر تو اونٹی جگہ سے یہی چوتھا آسمان مراد ہے پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ پانچوے آسمان پر چڑھے انہوں نے دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا بلائے گئے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بلوائے گئے ہیں پھر دروازہ کھلا تو میں نے حارون علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے مرحبہ کہا اور مجھے نیک دعا دی پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل پوچھا اور کون ہے تمہارے ساتھ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے کہا کیا اللہ نے ان کو پیغام بھیجا آمیلنے کے لئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں بھیجا پھر دروازہ کھلا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہا مرحبہ اور اچھی دعا دی مجھ کو پھر جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ ساتھوے آسمان پر چڑے اور دروازہ کھلوایا فرشتوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں انہوں نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں پھر دروازہ کھلا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے اپنی پیٹھ کا بیت المامور کی طرف اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا درست ہے اور اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی نہیں آتے پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو صدرت المنتحہ کے پاس لے گئے اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان اور اس کے بیر جیسے قلعہ یعنی ایک بڑا گھڑا جس میں دو مشک یا زیادہ پانی آتا ہے پھر جب اس درخت کو اللہ کے حکم نے دھانکا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتے پھر اللہ جل جلالہو انہوں نے ڈالا میرے دل میں جو کچھ ڈالا اور پچاس نمازیں ہر رات اور دن میں مجھ پر فرض کی جب میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا تمہارے پروردگار نے کیا فرض کیا تمہاری امت پر میں نے کہا پچاس نمازیں فرض کی انہوں نے کہا پھر لوٹ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف جاؤ کیونکہ تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی اور میں نے بنی سرائل کو آزمایا ہے اور ان کا امتحان لیا ہے میں لوٹ کیا اپنے پروردگار کے پاس اور عرض کیا اے پروردگار تخفیف کر میری امت پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کھٹا دیں میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیں انہوں نے کہا تمہاری امت کو اتنی طاقت نہ ہوگی تم پھر جاؤ اپنے رب کے پاس اور تخفیف کرواؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح برابر اپنے پروردگار اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا یہاں تک کہ اللہ جل جلالہو نے فرمایا اے محمد وہ پانچ نمازیں ہیں ہر دن اور ہر رات میں اور ہر ایک نماز میں دس نماز کا سواب ہے تو وہی پچاس نمازیں ہوئیں سبحان اللہ مالک کی کیسی عنایت اپنے غلاموں پر ہے کہ پڑھیں تو پانچ نمازیں اور سواب ملے پچاس کا اور جو کوئی شخص نیت کرے کام کرنے کی نیک پھر اس کو نہ کرے تو اس کو ایک نیکی کا سواب ملے گا اور جو کرے دو دس نیکیوں کا اور جو شخص نیت کرے برائی کی پھر اس کو نہ کرے تو کچھ نہ لکھا جائے گا اور اگر کر بیٹھے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے کہا اب پھر جاؤ اپنے پروردگار کے پاس اور تخفیف جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس بار بار گیا یہاں تک کہ میں شرما گیا اس سے سحی مسلم حدیث نمبر چار سو گیارہ سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے میرا سینہ چاہ کیا گیا پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر مجھے واپس اپنی جگہ اتار دیا گیا یہ میراج سے فوراں پہلے کا واقعہ ہے سحی مسلم حدیث نمبر چار سو بارہ سلیمان بن مغیرہ کے بجائے حمد بن سلامہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے آپ کو پکڑا نیچے لٹایا آپ کا سینہ چاہ کیا اور دل نکال لیا پھر اس سے ایک لوٹھرا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا بچے دورتے ہوئے آپ کی والدہ یعنی آپ کی رضائی ماں کے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے یہ سنکر لوگ دوڑے تو آپ کو سامنے سے آتے ہوئے پایا آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا یہ بچپن کا شق صدر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 413 شریک بن عبداللہ بن عبی نامر نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ ہمیں اس رات کے بارے میں حدیث سنا رہے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے رات کے سفر پر لے جایا گیا کہ آپ کی طرف وحی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس تین نفار یعنی فرشتے آئے اس وقت آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے شریک نے واقعہ عصرہ ثابت بنانی کے حدیث کی طرح سنایا اور اس میں کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا اور کچھ میں کمی بیشی کی امام مسلم نے یہ تفصیل بتا کر پوری روایت نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر 414 ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابوزر رضی اللہ عنہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں مکہ میں تھا تو میرے گھر کی جھت کھولی گئی جبرائیل علیہ السلام اترے میرا سینہ چاہ کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر سونے کا تشتلائے جو حکمت اور ایمان سے لبریز تھا اسے میرے سینے میں انڈیل دیا پھر اس کو جوڑ دیا پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرح بلند ہوئے جب ہم سب سے نچلے یعنی پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل نے اس نچلے آسمان کی دربان سے کہا دروازہ کھولو اس نے کہا یہ کون ہے کہا یہ جبرائیل علیہ السلام ہے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی ہے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے پوچھا کیا ان کو بلائے گیا ہے کہا ہاں پھر اس نے دروازہ کھولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے دائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے اور اس کے بائیں طرف بھی بہت سی مخلوق ہے جب وہ آدمی اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہستا ہے اور اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے اس نے کہا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے کو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے اور ان کے دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف والے دو زخی ہیں اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے گئے اور اس کے پہردار سے کہا کہ دروازہ کھولو اس کے خازن نے بھی پہلے آسمان والے کی طرح بات کی اور دروازہ کھول دیا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے آسمانوں پر آدم، عدریز، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام ملے یعنی اختصار سے بتاتے ہوئے انہوں نے ابو ذر رضی اللہ و انہوں نے یہ تعیین نہیں کی کہ ان کی منزلیں کیسی تھی البتہ یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام آپ کو پہلے آسمان پر ملے اور ابراہیم علیہ السلام چھٹے آسمان پر یہ کسی راوی کا وہم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ساتھ میں آسمان پر ہوئی فرمایا عدریز علیہ السلام کے پاس سے پو جب جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدریز علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا سالح نبی اور سالح بھائی کو خوش آمدید پھر وہ آگے گزرے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ عدریز علیہ السلام ہے پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا سالح نبی اور سالح بھائی کو خوش آمدید فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا انہوں نے کہا سالح نبی اور سالح بھائی کو خوش آمدید میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا عیسیٰ بن مریم ہے آپ نے فرمایا پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا سالح نبی اور سالح بیٹے مرحبا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے ابن شہاب نے کہا مجھے ابن حضم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حبہ انساری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبریل علیہ السلام مجھے اور اوپر لے گئے حتیٰ کہ میں ایک اونچی جگہ کے سامنے نمودار ہوا میں اس کے اندر سے قلموں کی آواز سن رہا تھا ابن حسن اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی میں یہ حکم لے کر واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جواب دیا ان پر پچاس نمازیں فرض کی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی فرمایا اس پر میں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ مجھے کم کر دیا آپ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا اور انہیں بتایا انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا یہ پانچ ہیں اور یہی پچاس ہیں میرے ہاں حکم بدلہ نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے کہا اپنے رب کی طرف رجوع کریں تو میں نے کہا بار بار سوال کرنے پر میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں آپ نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم صدرت المنتحہ پر پہنچ گئے تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھاپ لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے پھر مجھے جنت کے اندر لے جائے گیا اس میں گمبت موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی کستوری تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سپندرہ